السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زیتون کے تیل کے حوالے سے اگر آپ سرچ کریں گے اور معلومات حاصل کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زیتون کا تیل انسانی صحت کے لیے انسانی جسم کے لیے اور بہت ساری بیماریوں کے خاتمے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں موجود ہے کہ زیتون کے تیل میں ستر بیماریوں کے لیے شفا ہے زیتون کے تیل میں ستر بیماریوں سے زیادہ شفا موجود ہے اور زیتون کے تیل کو طبیبوں نے یہ مانا ہے کہ یہ خوبصورتی کے لیے اور صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اسی طرح طبیبوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر جسمانی طور پر کمزوری پائی جا رہی ہے یا اس کے قوت مدافعت میں کمزوری ہے یعنی بیماریوں سے لڑنے کی طاقت اس کی جسم میں بہت کم ہے تو کہتے ہیں کہ اسے زیتون کا تیل پلائیں زیتون کا تیل اسے چٹائیں اور بہت زیادہ اس کے لیے وہ فائدہ مند ہوگا اسی طرح گردوں کی بیماری کے لیے داتوں کی بیماری کے لیے اور بالوں کی بیماری کے لیے زیتون کے تیل کو مفید مانا گیا ہے زیتون کے تیل سے اگر انسان اپنی باڈی کا مساج کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے جسم میں جو خون گردش کر رہا ہے وہ گردش بہت بہتر ہو جاتی ہے اسے لیے طبیبوں کا یہ ماننا ہے کہ زیتون کا تیل ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے جو لوگ مردانہ کمزوری کے شکار ہیں آج ایسی ایسی تصویریں دیکھ کر یا الٹی سی دی فلمیں اور موویز دیکھ کر نوجوان اس کے حوالے سے اس کے شکار ہو گئے ہیں کہ مردانہ کمزوری ان کے اندر پائی جاتی ہے تو ان کے لیے سب سے آسان علاج تو یہی ہے کہ وہ زیتون کے تیل کا استعمال کریں اور کیسے استعمال کرنا ہے ایک چھوٹا چمچ جو ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے بس اتنا اگر آپ ڈیلی اسے چاٹ لیتے ہیں یا ناف میں ڈال لیتے ہیں یا آپ کوئی چیز پکا رہے ہیں اور اسی میں زیتون کے تیل میں ہی پکا کر کھا لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا لیکن ایک چیز کا خیال لکھے کہ زیتون کے تیل کو زیادہ پکائیں نہیں ورنہ اس میں جو فائدہ مند والی چیزیں ہیں وہ جل کر ختم ہو جائیں گے اور فائدہ بہت کم حاصل ہو پائے گا تو زیتون کے تیل کے اتنے سارے فائدے ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنے بالوں میں لگانے کے لیے ناف میں ڈالنے کے لیے اور بچوں کی مالش کے لیے ہم زیتون کے تیل کا استعمال کریں اگر بچوں کے پیروں میں کمزوری ہے زیتون کے تیل سے مالش کریں انشاءاللہ پیروں میں مضبوطی آ جائے گی اور بہت جلد وہ چلنے کے قابل ہو جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ